بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سبلو خیریت سے ہوں گے ایک یوٹیوبر کے لیے سب سے قیمتی جو چیز ہوتی ہے اس کا یوٹیوب کا چینل ہوتا ہے لیکن ایک رات آپ سوئے ہوئے ہوں اور آپ کو یوٹیوب کی طرف سے ایک ایمیل رسیب ہو کہ آپ کا جو چینل ہے وہ یوٹیوب سے ریموڈ کر دیا گیا ہے آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں کہ نہ آپ اپیل کر سکتے ہیں نہ کچھ آپ اور کر سکتے تو آپ کیسا محسوس کریں گے ایک یوٹیوبر ہی سمجھ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا میری الموسٹ پانچ سال سے زیادہ محنت ہے اس چینل پر میں نے کبھی بھی اس کو یہ سوچ کے نہیں بنایا تھا کہ میں یہاں سے پیسہ کماؤں گا بہت زیادہ نام کماؤں گا میں نے ہمیشہ یہی سوچ کے بنایا کہ میں ہمیشہ دوشوں کی مدد کروں گا تو جب مجھے رات کو ایسی ایک ایمیل رسیب ہوئی ایک خواب جو دیکھا تھا میں نے جو ایک ایم رکھا تھا کہ میں لوگوں کی مدد اس سے زیادہ کروں گا میں اب اس چیز سے کاثر ہونے والا تھا اس ایمیل کو رسیب ہوتے اس ایمیل کے رسیب ہوتے ساتھ ہی میں بہت زیادہ پریشان تو نہیں ہوا لیکن انفورٹریٹلی میں پریشان ضرور ہوا ضرور ہوا پہلے میں آپ کو ایمیل سناتا ہوں کہ مجھے یوٹیوب کی طرف سے کیا ایمیل رات کو رسیب ہوئی پہلے آپ ذرا اس کا سبجیکٹ دیکھیں سبجیکٹ اتنا خطرناک ہے کہ ایک یوٹیوبر کو سیدھا سیدھا ہارٹ اٹائک ہو جاتا ہے ہی کامران شریف 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 ریمووڈ یور یوٹیوب چینل فرم یوٹیوب اب جب یہ ایمیل رسیب ہوئی اگر کوئی عام بندہ ہوتا جو عام یوٹیوبر ہوتا تو وہ بچارہ تو دل کو ہی پکڑ کے بیٹھ جاتا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے خود کو بہت زیادہ سنبھالا لیکن یہ ایک چیز تھی کہ ظاہر در تو ہوتا ہے انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ انسان نے اتنی میند کی ہو اتنا وقت لگایا اور اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے تکلیف ہوتی ہے اسے اب اس ایمیل کے بعد مجھے بہت زیادہ خیال آنے لگ پڑے بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ یار اب میرے سے جو لوگ ہیں میں کیسے اپروچ کریں گے یا میں لوگوں کو کیسے اپروچ کروں گا اور بہت سے لوگ جو بجارے ٹھیک ہو رہے تھے اب ظاہر ہے میرا یوٹیوب پہ کانٹینٹ ہوتے نہیں ملے گا اور اس میں ایمیل میں آپ نیچے یہ بھی لکھا ہوئے تو بہت بہت پریشان ہوگا ہے کہ یار یہ کس وجہ سے ہوگا ہے کوئی ریزن بھی اس میں نہیں تھی پھر ایک گھنٹے بعد مجھے ایک دوبارہ ایمیل آئی میں وہ بھی آپ کو پڑ کے سناتا ہوں اچھا جب یہ ایمیل آئی نا تو میری جان میں جان آئی ہائے کامران شریف we are pleased to let you know that we have recently reviewed your یوٹیوب اکاونٹ and after taking another look we can confirm that it is not in violation of any of our terms of service we have lifted the suspension of your account and it is once again active and operational جب یہ ایمیل آئی تو جان میں جان آئی بڑا جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب سی کیفیت تھی اور اس کے بعد جو ہے اس چیز نے مجھے تھوڑا سا بدلہ موڈ چینج کیا well the thing is this کہ یہ سب کیوں ہوا تھا اس کے بعد مجھے تین ایمیلز ریسیب ہوئیں کاپی رائٹ سٹرائکز کی وہ تین ایمیلز تھی کہ میں نے یوٹیوب سے مختلف چینل سے ڈیفرنٹ طرح کا جو نا وہ فری میوزک جو ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میوزک کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا تھا اس ٹیم پہ مجھے کسی نے سٹرائک نہیں بیجی اور جن ویڈیوز پہ کی وہ ویڈیوز بھی دو تین سال پرانی تھی مطلب کہ پہلے تو بھائی جن نے سٹرائک نہیں بیجی اور اب بھائی جن نے سٹرائک بیج دی افسوس ہوا بھائی جو تھے وہ بھی یوٹیوبر ہی تھے افسوس ہوا ان کی اس چیز پہ کہ یار ایسے نہیں کرتے آپ کو کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو اب اٹلیسٹ ایک دفعہ بتا لیتے کیونکہ آپ نے تو منشن کیا ہوا تھا کہ کپی رائٹ فری میوزک آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اسلامی کپی ریٹ فری میوزک یہ موٹیویشنل ہے میں بس موٹیویشنل تھا اسلامی تھا دیفرنٹ طرح کی میوزک میں نے ڈاللوڈ کر کے رکھے ہوئے تین جو ویڈیوز میں جو بھائی نے تین جو ویڈیوز کیا تھیں وہ لیندھ ان میں تقریبا میرے خاصے چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ یا چھے سیکنڈز کا میوزک میں نے یوز کیا ہوا تھا اس سب چیزوں کے بعد مجھے ایک چیز بڑی ریلائز ہوئی مجھے یہ چیز ریلائز ہوئی کہ خدا نہ خاصتہ یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے یوٹیوب پلیٹ فارم کبھی بھی کسی کو بھی اکاؤنٹ سسپینٹ کر سکتا ہے کبھی بھی کسی کبھی یا میرا ہو یا کسی کا اور کا اکاؤنٹ ہو جو نیو یوٹیوبرز ہیں یا جو ایسی یوٹیوبرز ہیں ان کو جو پرانے ہیں اس فیلڈ میں میں ان سے بھی سٹریٹیجی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے حساب سے یہ سٹریٹیجی ہر یوٹیوبرز کو بنانی چاہیے اس کے بارکس آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ چینل ضرور ہونا چاہیے لائک لائک اگر خدا نہ خاصتہ آج میرا چینل ڈیلیٹ ہو جاتا میرے پاس تو کوئی الٹرنیٹ چینل نہیں تھا نہ میں کوئی الٹرنیٹ چینل کریٹ کر سکتا تھا میرے فیس بک پیج پہ پہ کتنے فالورز ہیں میرے انسٹرگرام پہ کتنے فالورز ہیں کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا انسٹرگرام کا بھی پیج ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا فیس بک پہ پیج ہے کتنے لوگوں کو تو میرا بزنس وٹس اپ کا نہیں پتا میرے ٹیلیگرام کے چینل کا نہیں پتا تو ویل اب میں نے سوچ ہے کہ ایک تو میں الٹرنیٹ چینل بنا رہا ہوں وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہمارا جو ہے وہ ٹیلیگرام کا جو ہمارا چینل ہے اس کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا ٹیلیگرام پہ ہمیں لازمان جوائن کریں وہاں آپ کو طرح طرح کی اپ ڈیٹس ملتے رہتی ہیں ابھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے دوسرا ہمارا فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں تیسرا ہمیں جو ہے وہ انسٹرگرام پہ جوائن کریں آپ سے کوشش یہ ہوگی کہ ٹائم ٹو ٹائم ان پلیٹ فارمز پہ بھی آن لائن آیا جائے ان پلیٹ فارمز کو بھی ٹائم دیا جائے تو یار یہاں اب آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا کام اسی طرح اچھا رہے اسی طرح چلتا رہے تو آپ سپورٹ کریں آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ جو اس سے ہٹ کے میرے پلیٹ فارمز ہیں آپ مجھے وہاں بھی جوائن کریں آپ میرے سب وہاں بھی بنے رہے آپ میرے کانٹینٹ کو وہاں بھی شیئر کریں تاکہ یہ کانٹینٹ میکسیمم لوگوں تک اپروچ ہو سکے اور اگر ایک جگہ سے میں سسپینڈ ہو بھی جاتا ہوں میرا چینل ریموو ہو بھی جاتا ہے تو دوسری جگہ پہ تو میرے پاس بیک اپ ہو دوسری جگہ پہ تو آپ لوگ مجھے جوائن کر سکے تو اب آپ لوگ یہاں تھوڑا سا ساتھ چاہیے ہوگا جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے فیس بک پہ جوائن کریں انسٹرگرام پہ مجھے فالو کریں جو میرا ٹیلیگرام کا ہے اس پہ مجھے جوائن کریں ووٹس اپ پہ جو میرا مینیجر کا ووٹس اپ ہے جو میری ٹیم کا ووٹس اپ ہے آپ وہاں سے ہمیں کر لیں ڈیفرنٹ ٹائم تو ٹائم جو ہیں وہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی وہاں پہ اور ایک جو میں نے بیک اپ پہ چینل کر کے رکھا ہے آپ مجھے وہ والا ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور یہ سارا کچھ جو بھی ہوگا یہ صرف اس نیت سے ہے کہ اس کام کو اس کام کو اس کام کو کبھی رکنے نہیں دینا ہم لوگ رہے اب یہ آپ کی اور میری دونوں کی ذمہ داری ہے تو باقی ویڈیو کے تحتام یہی کرتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس چینل کو کبھی بھی کچھ نہ کریں اپنا بہت خیار رکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی